اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکروسوپٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں مختلف اقسام کے سلائٹ کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے مائکروسوپٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں مختلف اقسام کے سلائٹ کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں ان سلائٹ کو کس طرح ڈیزائن یا موڈیفائی کر سکتے ہیں اور ان سلائٹ کو کس طرح ارینج یا ری ارینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مایکرو ساپٹ پاور پوائنٹ آپ کو بائی ڈیفالٹ اپنے پریزنٹیشن میں نو مختلف اقسام کے سلائٹ انسٹ کرنے کیلئے آپشن فراہم کرتا ہے ان آپشن کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سلائٹ انسٹ کرنے کیلئے آپ ہوم مینیو پر جائے نیو سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کرے جب آپ نیو سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو نو مختلف اقسام کے سلائٹ انسٹ کرنے کیلئے آپشن فراہم کرتا ہے پہلے ہم ٹائٹل سلائٹ کو انسٹ کرتے ہیں ٹائٹل سلائٹ آپ کے مایکروسوفٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سب سے امپورٹنٹ سلائٹ ہوتا ہے اس سلائٹ میں آپ اپنے آڈینس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا ٹائٹل یا سبجکٹ کیا ہے تو اس طرح آپ کے آڈینس کو آپ کا پریزنٹیشن فالو کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے ٹائٹل سلائٹ انسٹ کرنے کیلئے میں ٹائٹل سلائٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جب ٹائٹل سلائٹ انسٹ ہوتا ہے تو اس میں بائی ڈی فالٹ دو ٹیکس باکسز ہوتے ہیں اوپر والے ٹیکس باکس میں ہم اپنے پریزنٹیشن کا ٹائٹل لکھتے ہیں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ ہمارے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا ٹائٹل ہے پاور پوائنٹ تو میں یہاں پہ پاور پوائنٹ ٹائپ کروں گا میں پھر اس کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کا سائز چتی سے چوالیس تک رکھ سکتا ہوں میں عام طور پر فورٹ ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو بولڈ بھی رکھتا ہوں اسی طرح میں یہاں سے اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ٹائٹل ٹیکسٹ کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتا ہوں اسی طرح یہاں سے فونٹ کلر چینج کر سکتا ہوں اور یہ دیگر آپشن بھی میں اپلائی کر سکتا ہوں یہ ایک ٹیکس باکس ہے لیکن اس ٹیکس باکس کو میں سمارٹ آٹ میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں اور اس کیلئے میں کنورٹ ٹو سمارٹ آٹ پر کلک کرتا ہوں یہ سمارٹ آٹ کے مختلف لے آوٹ ڈسپلے ہو رہے ہیں ان میں سے میں اپنی ریکوارمنٹ اور پسند کے مطابق کوئی بھی لے آوٹ چوز کر سکتا ہوں ٹیک ہے تو میں یہ ہوریزنٹل بولٹ لسٹ لے آوٹ سیلیکٹ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ باکس کنورٹ ہو گیا سمارٹ آٹ میں اب میں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کروں گا ہوم منیو پر کلک کروں گا اور پھر اس کا جو سائز ہے یہ چتیس سے چوالیس میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں لیکن میں فورٹ ہی رکھوں گا ٹیک ہے اسی طرح یہ دیگر جو آپشن ہے میں یہ بھی اپلائی کر سکتا ہوں اگر مجھے یہ لے آوٹ پسند نہیں ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا سمارٹ ڈیزائن کے منیو پر کلک کروں گا چینج لے آوٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا تو یہ مختلف لے آوٹ ڈسپلے ہو گئے میں اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی لے آوٹ سیلیکٹ کر سکتا ہوں سپوز میں یہ ورٹیکل کروڈ لیسٹ لے آوٹ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لے آوٹ ہے یہ چینج ہو گیا اسی طرح یہ دوسرا ٹیکسٹ باکس ہے اس میں میں اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سب ٹائٹل لکھوں گا ٹیک ہے فور اگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں ماسٹرنگ پریزنٹیشن سکل ٹیک ہے پھر میں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ چونکہ میں ہیڈیں گے اور یہ پھر اس کی سب ہیڈیں گے تو میں اس کا فون سائز رکھوں گا اٹائی سے چتیس تک کوئی بھی ٹیک ہے تو میں عام طور پر اس کو تٹیٹو رکھتا ہوں اور اس کو بولڈ بھی رکھتا ہوں اور اسی طرح دیگر آپشن بھی میں یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہوں یہ بھی ایک ٹیکس باکس ہے تو اس کو بھی میں کنورٹ کرتا ہوں سمارٹ اٹ میں اس کیلئے میں کنورٹ ٹو سمارٹ اٹ کے بمان پر کلک کرتا ہوں ٹیک ہے اور پھر یہ ہوریزنٹل بولیسٹ لسٹ والا لے آؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ آپ یہ ٹائٹل ہو گیا اور یہ سب ٹائٹل ہو گیا پھر میں سلائٹ نمبر ون پہ آتا ہوں اور سلائٹ نمبر ون میں سلائٹ کے ٹائٹل کے ٹیکسٹ کیلئے میں نے جو سمارٹ اٹ ڈیزائن کیا ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں کوپی کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں پھر سلائٹ نمبر ٹو پہ آتا ہوں اور کنٹرول وی سے اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ بالکل ایکیورٹ پوزیشن پر پیسٹ ہو جائے گا ٹیک ہے اب جو ٹائٹل سلائٹ ہے یہ سلائٹ نمبر ون ہوتا ہے اس لئے میں اس کو اوپر لے جا کہ سلائٹ نمبر ون کرتا ہوں تو اب جو ٹائٹل سلائٹ ہے یہ سلائٹ نمبر ون ہو گیا جبکہ سلائٹ نمبر ٹو جو ہے یہ انٹروڈکٹری سلائٹ ہو گیا ٹائٹل سلائٹ سے میں یہ انٹروڈکشن کا ٹیکسٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے ٹائٹل سلائٹ بھی ہو گیا انٹروڈکٹری سلائٹ بھی ہو گیا اب میں ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائٹ انسٹ کرتا ہوں ٹیک ہے ٹائٹل ان کنٹینٹ سلائٹ سے مراد ایک ایسا سلائٹ ہوتا ہے جس میں میں سلائٹ کا ٹائٹل بھی یہاں پہ انسٹ کر سکتا ہوں اور اسی طرح پھر اس سلائٹ کے کنٹینٹ میں یہاں پہ انسٹ کر سکتا ہوں تو پہلے میں اس سلائٹ کا ٹائٹل ٹیکسٹ یہاں پہ انسٹ کرتا ہوں اور سپوز اس سلائٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے گرافک کانٹینٹ ٹھیک ہے میں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کا سائز میں چتیس سے چوالیس تک کوئی بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے میں فورٹی رکھتا ہوں میں 40 سیلیکٹ کروں گا پھر میں اس کو بولٹ کروں گا اور اس طرح میں فونٹ سٹائل اور جو فونٹ کلر ہے یہ بھی اپنی پسند کے مطابق اپلائی کر سکتا ہوں یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو میں اپنے اس لائٹ کے کانٹینٹ انسٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ میں ٹکسٹ کانٹینٹ انسٹ کر سکتا ہوں اگر میں ٹکسٹ کانٹینٹ انسٹ نہ کرنا چاہوں تو ان آپشن سے یعنی ان بٹن سے پھر میں مختلف گرافک سمارٹ آٹ چارٹ اور ٹیبل وغیرہ انسٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل اس بٹن پر کلک کرنے سے میں آن لائن سے کوئی پکچر انسٹ کر سکتا ہوں اس بٹن پر کلک کرنے سے میں اپنے کمپیوٹر میں سے کوئی پکچر انسٹ کر سکتا ہوں اس بٹن سے میں آئیکن اس سے سمارٹ آٹ اس سے چارٹ اور اس سے کوئی ٹیبل انسٹ کر سکتا ہوں میں یہاں پہ چارٹ انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر چارٹ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں جو چارٹ کی ریلیٹڈ جتنی بھی کمانڈز ہے یہ میری سکرین پر ڈسپلی ہو جاتے ہیں سپوز میں کولم چارٹ انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کولم چارٹ پہ اپنا ماؤس پانٹر لے کے جاتا ہوں اور سپوز میں یہ 2D کولم چارٹ انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں تو مائکروساپٹ ایکسل شیٹ اوپن ہو جاتا ہے اب اس ٹیبل کے ریلیٹڈ اس کے بیک پہ جو ڈیٹا ہے میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل کٹیگری ون کے جگہ پہ میں اے لکھتا ہوں یہاں پہ بی لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سی لکھتا ہوں اور یہاں پہ ڈی لکھتا ہوں اسی طرح سیریز ون میں 2009 لکھتا ہوں اور پھر یہاں پہ 2010 لکھتا ہوں اور یہاں پہ 2011 لگتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ڈیٹا میں نے ایڈیٹ کیا ہے اس کے مطابق اب میرا چارٹ یہاں پہ ڈسپلی ہو گیا ہے مطلب یہ کہ ٹائٹل اور کنٹینٹ جو سلائٹ ہے اس میں میں ہر سلائٹ کیلئے ٹائٹل بھی دے سکتا ہوں اور یہاں پہ اپنے کنٹینٹ بھی انسٹ کر سکتا ہوں اور یہ کنٹینٹ ٹیکسٹ چارٹ گراف سمارٹٹ سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو میرا سنگل کنٹینٹ سلائٹ ہو گیا میں اگر ٹو کنٹینٹ سلائٹ انسٹ کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لئے میں نیو سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور ٹو کنٹینٹ سلائٹ کے آپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ٹو کنٹینٹ سلائٹ انسٹ ہو گیا یہاں پہ میں اپنے سلائٹ کا فرسٹ کنٹینٹ انسٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ سکنڈ کنٹینٹ انسٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے اس سلائٹ کا ٹائٹل ٹیکسٹ انسٹ کر سکتا ہوں تو سپوز میں اس کو ٹائٹل دیتا ہوں ٹو کنٹینٹس ٹھیک ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کا جو فونٹ سائے سے وہ فوٹی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو بولڈ بھی رکھتا ہوں یہاں پر میں اپنا فسٹ کنٹینٹ انسٹ کروں گا اور یہ کنٹینٹ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر میں ٹیکسٹ کی صورت میں انسٹ نہ کرنا چاہو تو میں کوئی پکچر گراپک سمارٹ آٹ چارٹ اور ٹیبل وغیرہ بھی انسٹ کر سکتا ہوں تو سپوز میں اپنے فسٹ کنٹینٹ کو ہیڈنگ دیتا ہوں فسٹ کنٹینٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر جو فونٹ سیز میں اپلائی کروں گا وہ اٹائیس سے چتیس ہو سکتا ہے تو میں اس کو بتیس رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بول بھی رکھتا ہوں اب میں انٹ پہ کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آجائے اور اب انٹر پریس کرتا ہوں یہاں پر میں اپنا نورمل ٹیکسٹ انسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو سپوز نورمل ٹیکسٹ میں میں کچھ ممالک کے نام انسٹ کرتا ہوں پاکستان ایران افغانستان ٹھیک ہے اور اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں چونکہ یہ نورمل ٹیکسٹ ہے اس لیے میں اس کو بول نہیں رکھوں گا اور اس پر جو فونٹ سیز میں اپلائی کروں گا وہ بیس سے چوبیس ہو سکتا ہے تو سپوز میں اس کو چوبیس رکھتا ہوں اب میں اس کی جو انڈینٹیشن ہے وہ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میں جو بلٹس ڈیزائن ہے یا سٹائل ہے وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں اسی طرح میں اس پورے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی جو لائن سپیسنگ یہ میں ون پوائنٹ فائف رکھتا ہوں یہاں پر میں اپنے سلائٹ کا سیکنڈ کانٹینٹ انسٹ کروں گا اور اس کو میں ہیڈنگ دیتا ہوں سیکنڈ کانٹینٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس پر بھی جو فونٹ سیز میں اپلائی کروں گا وہ میں ترٹی ٹو رکھوں گا ٹھیک ہے اس کو میں بولٹ بھی رکھوں گا اب میں ان پر کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آ جائے اور یہاں پر میں اب اپنا نورمل ٹیکسٹ انسٹ کرتا ہوں اور اس نورمل ٹیکسٹ میں میں کچھ اور ممالک کے نام لکھنا چاہتا ہوں چائنا ٹرکی سعودی عربیا ٹھیک ہے اب میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ چونکہ نورمل ٹیکسٹ ہے اس لئے میں اس کو بولٹ نہیں رکھتا اور اس کا جو فونٹ سیز یہ بھی میں ٹونٹی فور رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کی بھی پراپر لی انیٹیشن کرتا ہوں اس کے جو بولٹ سے ٹھیک ہے اور بولٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی میں چینج کرتا ہوں یہاں سے میں کر سکتا ہوں اب میں اس پورے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی جو لائن سپیسنگ یہ بھی میں 1.5 رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا جو ہے 2 content slide ہو گیا اب ایک اور slide ہے جس کو ہم comparison slide کہتے ہیں ٹھیک ہے تو comparison slide basically دو یا دو سے زیادہ object ideas یا دیگر جو content ہیں ان کے درمیان comparison اور contrast شو کرنے کیلئے utilize ہوتا ہے تو comparison slide insert کرنے کیلئے ہم new slide کے command پر click کرتے اور comparison slide کے option کو click کرتے تو یہ comparison slide insert ہو گیا یہاں پر ہم اپنے comparison slide کا title لکھتے تو سپوز میں system اور application software کے بارے میں comparison پیش کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں system and application software میں اب اس text کو select کرتا ہوں اور اس پر بھی جو font size میں apply کر سکتا ہوں وہ چتی سے چوالی سونا چاہیے تو میں عام طور پر اس کو 40 رکھتا ہوں اس کو بھی میں bold کرتا ہوں یہاں پر میں system software کے بارے میں information دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر system software type کرتا ہوں اور اس کا جو font size میں رکھ سکتا ہوں وہ 28 سے چتی سے ہونا چاہیے میں عام طور پر 32 رکھتا ہوں bold بھی اس کو رکھتا ہوں اور اب یہاں پر system software کے بارے میں اپنا normal text میں insert کروں گا ٹھیک ہے تو for example میں لکھ سکتا ہوں they are necessary for hardware operation ٹھیک ہے اور اب میں interface کرتا ہوں windows and devices drivers information دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا application software میں اس text کو select کرتا ہوں اور اس پر بھی جو font size میں apply کروں گا یہ 28 سے چتی سے ہونا چاہیے اور میں نے چونکہ system software کا 32 رکھا ہے تو یہ بھی میں 32 رکھتا ہوں bold بھی ہونا چاہیے اور یہاں پر normal text کی صورت میں میں application software کے بارے میں کچھ information دینا چاہتا ہوں for example they are user specific need programs for example MS office multimedia and web browser software are example میں اب اس text کو select کرتا ہوں اس کی بھی جو line spacing یہ میں 1.5 رکھتا ہوں اس کی بھی جو bullet کا design ہے یہ میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی بھی properly made indentation کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں justify کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا comparison slide ہو گیا اسی طرح ہم اپنے slide میں پھر مزید بھی modification کر سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو built and design ہم ان کو rigidly follow کرے بلکہ ہم اس کو اپنے ان slides میں اپنی ضروریات کے مطابق amendment کر سکتے اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کو select کر کے اس کو کسی بھی اور طرح کے slide form میں transform کر سکتے for example اگر ہم اس two content slide کو comparison slide میں transform کرنا چاہے تو اس کی لئے ہم اس slide کو select کریں گے پھر layout کے command پر click کریں گے اور پھر comparison slide کے option کو select کریں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں two content slide comparison slide میں transform ہو گیا ہے میں اس کو undo کرتا ہوں اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide پر right click کر کے اس پر مختلف commandze apply کر سکتے ہیں مثلا ہم اس slide کو cut paste کر سکتے ہیں copy paste کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس slide کے بعد ایک نئے slide بھی insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نئے slide insert ہوتا ہے وہ by default title and content slide ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کا duplicate slide حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ graphic content کا ایک duplicate slide بھی create ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کو delete کر سکتے ہیں اس کے background کو format کر سکتے ہیں یعنی background color change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بھی slide کو up and down move کر سکتے ہیں یعنی اپنے slide کا جو sequence ہے اس کو بھی change کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ powerpoint presentation میں slides اور اس کے مختلف اقسام کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والے مختلف ویڈیو میں میں آپ کو دیگر اہم techniques کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کے powerpoint presentation skill جو ہے وہ enhance ہو جائیں گے اور اس طرح آپ اپنے carrier کو right direction میں بہتر انداز میں grow کر سکیں گے thank you very much